قیس بن ابی حازم نے یہ روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں التقا ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما جمعیہ آپس میں ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہوں کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں کی تو کتنا خوبصورت ماحول ہوگا یہ لفظوں میں اس کی منظر کشی ہے کہتے ہیں فَتَبَسَّ مَا أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فی وجہِ علی رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں کو دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہوں نے مسکرا پڑے تو یہ ہے سچی یاری اور سرکار کی نسبت سے سچی دوستی اور آپس میں محبت کا گہرہ تعلق کہ ابھی مزید گفتگو نہیں ہوئی دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب مسکرائے فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ رضی اللہ عنہ مَا لَكَ تَبَسَّمْتَ فِي وَجْهِ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سبب کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑے یعنی مسکراہت کتنی قریب تھی کہ ابھی گفتگو ہوئی نہیں مسکراہت کا ظہور پہلے ہی ہو گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا سبب کوئی پہلے موجود ہے یعنی اگر بات چیت کر کے میں کوئی بات کرتا پھر تم مسکراتے تو وہ مسکرات تھی میری بات پر مرتب ہونے والی لیکن یہ دیکھتے ہی جو مسکرات فوراں چھڑک پڑی ہے تو پتا چلا کہ اس کے نیچے کوئی سبب ہو رہے اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے تھے جو کہ مسکراہت کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے وہ ہنسنا جو تدہیق امیز لہجے میں ہو اور ایک وہ ہے مسکراہت تبسم جو کسی کی محبت اور تازین اور پیار کے لیے ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادائے مسکراہت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ محمود مسکراہت ہے اس کا کوئی باعث کتنا محمود ہوگا آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرائے ہیں فَقَالَ لَهُ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سنت کے رنگ میں رنگے ہوئے یہ جن کی مسکراہت کے پیچھے کوئی سنت ہے جن کی مسکراہت کے پیچھے شریعت ہے جن کی مسکراہت کے پیچھے کوئی سبب ہے شریعت اور دین کا جس کی بنیاد پر یعنی ہر ہر ادا کے اندر کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ میں مسکراہ ہوں اور دیکھتے ہی مسکراہ اس لئے پڑھا ہوں کہ حدیث کی وجہ سے تیاری تو پہلے ہی تھی مسکرانے کی تو دیکھتے ہی فوراً مسکراہت کا ظہور ہو گیا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے یعنی کسی کے ذریعے سے مجھ تک حدیث نہیں پہنچی میں خود گواہ ہوں یعنی حدیث مرفوع متصل سمیتو سب سے مضبوط انداز ہے حدیث کو روایت کرنے کا اگر تا ان رسول اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے یہ مروی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور نے سنا اس سے کسی اور نے سنا اس سے کسی اور نے سنا پھر مجھ تک بات پہنچی یعنی کسی ایک نے سنا یہ کئی اعتمال ہو سکتے ہیں یعنی ہے کہ داریکٹ میں نے آپ سنا سمیتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ سنا ہے لا يجوز احد السراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجوازہ کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ پھل سراط سے وہی پار ہوگا جسے علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے کی ٹکٹ عطا فرمائے زندہ مقام اہل میں مقام اہل میں تو یہ حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دماغ میں کیسی رچی بسی ہوئی ہے اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہوتا جیسے آج رافضیوں نے گھڑا ہوا ہے آپس میں بغض اور حسد کا تو پھر تو یہ حدیث سننے کے بعد مولا علی سے جب ملتے تو ماذا اللہ بغض ہوتا دشمنی کا اظہار ہوتا حسد ہوتا لیکن کتنے دل میں خوشی ہے کہ اپنے یار کی شان سرکار سے سنی ہے تو نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیسہ آگے امانت ہے اور پہنچانا بھی جاتے ہیں اور یہ اتنا پیار ہے کہ زبان کے لفظوں پہ تبصف سبقت کر گیا ہے کہ مسکراہت کے پیچھے حدیث ہے کہا کہ میں نے نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مولا علی تمہارا چہرہ دیکھتے ہی مسکراہ پڑا ہوں کہ رب نے تجھے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت کا دن جب کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا کسی بڑے بڑے تاجور کی تاجوری بھی نہیں چلے گی دنیا کے بادشاہوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے اور اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا لیکن اللہ کے رسول اللہ السلام کی حکومت کتنی بڑی حکومت ہے کہ ان کے یاروں کا راج بھی چل رہا ہوگا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اختیار کی بنیاد پر جو رب نے آپ کو مختار بنایا ہے آپ نے آگے یہ کنٹرول اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا تجھے عطا فرما دیا ہے کہ جس کو آپ لکھ کے دیں گے لیٹر اے تھارٹی لیٹر گزرنے کا پل سرات وہی پار کر سکے گا اللہ من کاتا بالہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں گزر سکے گا سوائے اس کے دس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کے دیں کیا لکھ کے دیں الجوازہ یہاں جواز ہے گزرنے کی اجازت جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں جواز و سفر تو یہ ہے وہ عربی حدیث شریف والی اور اس میں بھی مانا اسی کا پھر آگے یہ جواز و سفر میں آیا ہے اب وہ پاسپورٹ ہو تو بندہ سفر کر سکتا ہے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تو یہ سفر جو اس نے کرنا ہے پل سرات والا اور آگے پھر جنت میں داخل ہونا ہے جو اس کا پاسپورٹ ہے جو اس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے اس پر کلم چلے گا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلے گا تو جس کو لکھ کر دیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل سرات سے پار وہی گزر سکے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسکرانے کی کتنی خوبصورت وجہ زہر ہوئی اور کتنا رچہ بسا ہے ان کی رگ رگ اندر پیارے اہلِ بید کہ اگرچہ بولے نہ بھی تبسم بھی ترجمانی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ہر ادا صداقت پہ ہو جس کی ہر گھڑی صداقت پہ ہو جو ہر وقت سچ بولے دن ہو رات ہو تو یہ کیسی عظیم صداقت ہے کہ مسکرہت مسکرہت میں بھی صداقت موجود ہے اور واضح کر دیا کہ میں بلا وجہ نہیں مسکرہا حالانکہ حدیث اور طریقے سے بھی بیان ہو سکتی تھی لیکن مسکرہت کا باعث جب اس کو بیان کیا تو پتہ چلا کہ خوشی کتنی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس عزاز پر جو ملا کنے ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ علی مجمعین کو اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے مولا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی مسکرہ پڑے ہیں اور اس انداز میں پھر مسکرہت کا سبب آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو حکومت ہے اختیار ہے قیامت کے دن اس کا بھی اظہار ہوا کہ جیسے حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علی میں موجود ہے کہ حوزِ قوصر قیامت کے دن چار یاروں کے سپلد کر دیا جائے گا ہر کونے پہ کھڑے ہوں گے ان میں سے ایک اب یہ چاروں جن کے انداز ایسے ہیں کہ حوزِ قوصر کو پانچھے کلومیٹر ایک سیٹ کی چوڑائی نہیں ہے ہزار ہا کلومیٹر اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہے پھر دوسرے سے تیسرے کونے تک تو ایک کونے پہ کھڑے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کونے پہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں کونوں پہ جو کھڑے ہیں اب دیکھیں ان کے بازو لمبے کتنے ہیں اور ان کی پونچ کہاں تک ہے کہ یہ ہیں چار مگر کروڑوں میل کے فاصلے پر چاروں نگرانی کر رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی وہ بندہ جو حق دار نہیں ہے پانی کا پانی پی جائے ہوئی نہیں سکتا یہ چاروں نگرانی کریں گے تو جن کے یاروں کی پہنچ اتنی ہو ان کے اپنے ہاتھ کا پہنچنا کس انداز کا ہوگا اور معاشر میں جن کے یاروں کی یہ حکومت ہے ان کی اپنی حکومت کا عالم کیا ہوگا اور اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسکرائیا فداہک علی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن سے اور وقالا ارشاد فرمانے لگے علا اُبَشِّرُكَ یا عبا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا ہوں اب دیکھو دونوں کے دل میں دونوں کا جو پیار ہے اب وہی ان دونوں کا وفادار ہے جو آج اس پیار پر قائم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کے اپنی بھی سنائے اور اپنی نہیں حقیقت میں حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا کہا علا اُبَشِّرُكَ یا عبا بکر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سنا ہوں اس سے پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ ایک یار کی بات دوسرے کو بتاتے تھے دوسرے کی پہلے کو بتاتے تھے اگرچہ براہ راس بھی گفتگو ہو جاتی تھی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ جب صدیق اکبر جا کے مولا علی کو بتائیں گے تو پھر انداز اور ہوگا ان کا آپس میں روایت کے لحاظ سے اور جس وقت حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث انہیں سنائیں گے تو امت کو قیامت تک پتا چلتا رہے گا کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے آپس میں کس انداز میں ان کو اکٹھا کر دیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا حدیث لیکن مجھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ساتھ ایک شرط بھی بتائی ہے ٹکٹ میں نے ہی دینی ہے پلسلات پہ پار ہونے کا پاسپورٹ میرا ہی چلے گا وہ اتارٹی لیٹر میرا ہوگا لیکن میں نے دینا ہے مگر دینا کس کو ہے مجھے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی ایک شرط بتائی ہے قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا لَا تَقْتُ بِالْجَوَازَ اِلَّا لِمَنْ اَحَبَّ عَبَا بَكَرْ رَدْيَ اللَّهُ وَسَلَّمَا لَا تَقْتُ بِالْجَوَازَ کہ علی اختیار آپ کو دے دیا لکھنا آپ نے ہے مگر لکھنا اس شرط پہ ہے لَا تَقْتُ بِالْجَوَازَ یہ جو لکھنے کی اجازت ہے کہ فرشتوں دیکھ کے اسے گزر جانے دو یہ ہے جواز کہ چیک کر کے اب اسے جانے دو اسے اجازت ہے گزرنے کی یہ لکھ کے دینا کس کو ہے اِلَّا لِمَنْ اَحَبَّ عَبَا بَكَرْ صرف اس کو دینا ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرنے والا ہوگا